دوستو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ کحف کی کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ والے دن پڑھنے کی کہ دجال کے شر سے بھی انسان کو حفاظت مل جاتی ہے اس صورت کو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو درود شریف اور سورہ کحف کو جمعہ والے دن پڑھنے کی فضیلت آپ کو بتاؤں گا تو دوستو بنے رہیے وڈیو کے ساتھ انڈ تک کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دوستو جمعہ والے دن درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یہ حدیث بھی سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس دن کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے ابو دعود اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے جمعہ والے دن اسی بار درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز مجھ پر اسی بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی برس کے گناہ بخش دیے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم سل على محمد عبدکا و نبی کا و رسولکا نبی الامی حوالہ دیا گیا ہے توحفہ جمعہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کحف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلکہ تین دن زائد کے گناہ بھی اس کے لئے صبح تک ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ بیماری سے پیٹ کے پھوڑے پہلو کے درد برس اور کوڑ کے مرض سے نیز دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے دوستو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ کحف کی کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ والے دن پڑھنے کی کہ دجال کے شر سے بھی انسان کو حفاظت مل جاتی ہے اس صورت کو ہر جمعہ پڑھنے سے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور درود اور سورہ کحف کو جمعہ والے دن پڑھنا نہ بھولیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ